دوستو مقام افسوس ہے کہ ان دنوں عالم غرب یہود و نصارہ اور ان کے کوک سے جنم لینے والے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو چیخ و پکار کر رہے ہیں اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزہ کر کے ہمیں سنا رہے ہیں قسم اللہ کی یہ نہایت برا فعل اور گھٹیا روش ہے ان کے چہرے برے ہو جائیں اور اللہ انہیں تباہ کرے یہ رحمت اللہ العالمین پر کیسے تانہ ذنی کرتے ہیں جبکہ وہ بروں کو بھلا بنانے آئے لوگوں کو تاریخ اسے نور کی طرف لانے کے لئے تشریف لائے وہ کیسے زمان درازیہ کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حریص تھے یہ کفار یہ انسانیت کے دشمن یہ امن کو تباہ کر کے امن کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے یہ زنہکار و شراب نوش یہ جانوروں سے بتر یہ قاتل انسانیت اسلام اور مسلمان کو جڑ سے اکھارنا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب یہ اپنے گھروں میں اسلام سے لڑ رہے ہیں کیونکہ خود ان کے اپنے خیش و قارب حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں اور وہاں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ان کے لئے تشویشناک ہے کسی کا بھائی مسلمان ہو رہا ہے تو کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا اسلام قبول کر رہا ہے تو کسی کی بیوی و بہن مشرف بے اسلام ہو رہی ہیں جس نے ان کی چین ختم کر دی ان کی نیند اڑا کر رکھ دی اور ان کے ہوش اڑتے جا رہے ہیں اس لئے یہ ہمیں سنا سنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک رہے ہیں قسم عرش والے کی دنیا میں بھی ان کے ٹکی بوٹی اڑتے رہیں گے اور جہنم میں بھی ان کے ہوش بگڑ دیے جائیں گے یا علمگیر نبی سچا مذہب اسلام کلام ربانی قرآن کے ساتھ جتنا کھیلیں گے انشاءاللہ اسلام اتنا ہی بلند ہوگا اور ان کے سارے مقامات و ممالک اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے سچ کہاتے علماء اقبال نے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا